جسی نبیدوں تاخیر کے آئیے اب نبیر مزرعال حضرت شہزاد حضور شہر ہندوستان عالم نبیل فازل جلیل حضرت اللہم حضرت اللہم شاہ مفتی محمد صنابیل لزا خان صاحب املا حشمدی داما فیوز کم علینا کا شاندار استقبال خطاب نایاب سمات کرنے کے لیے آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو فضاوں میں لے رائے اور استقبال کر لیں ایک اعلان سمات کریں اب تک جو حضرات کسی بھی شیخ طریقہ پیرے طریقہ سے مرید نہ ہوئے ہو ان تمامی حضرات کے لیے بہت اچھا بہت سنہرہ موقع ہے اس کی اچھا موقع شاید کہیں آئے میں ان تمامی حضرات سے گزارش کروں گا وہ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تامنے قرم سے وابستہ ہو جائے گے مرید ہو جائیں گے اب آئیے بلا کہ یہ کمیدو تاکین کے حضرات کا استقبال کر لیں نارے تکبیر جس یہ شخص کے جسم میں ہاتھ سقفت باقی ہے لگے ہوئے ہیں تمامی حضرات اپنے دو آنوں ہاتھ اٹھائیں اور اس سنبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید مراد النبی فائزانِ عالی حضرت فائزانِ مسرِ عالی حضرت فائزانِ مشاہدِ ملت نارے تکبیر آئیوانِ نجدیت میں توفان آ گیا آئیوانِ نجدیت میں توفان آ گیا باطل لارس رہا ہے چھٹان آ گیا ہمیں چھپتے کہا ہو مجدیو سامنے تو آؤ لوگ میدان میں سنابی لزاشان آ گیا سبحانہ نا سبحانہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر یا لی یا لی یا لی یا لی یا لی یا لی زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ علیہ وسلم 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 بھئی عبارق وآلہ وسلم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ نبی اللہ حبی اللہ وآلہ وسلم آج ہم وراب سرزمین اگیا جشنِ غوثل ورہ میں شرکتوں کی اور یہاں پر آنے کی محفل میں شرکت کی سعادتیں ہمیں نصیب ہوئیں اور یہ بھی کرم ہے کہ صاحبِ محفل نے بلالیا جسے چاہاں در پہ بلالیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا کیونکہ یہ تاریخ بھی پیلی بھی شریف میں ہوئی اور تیہ ہوئی اور اس کی عرضی بھی چمن فاطمی میں پیش ہوئی سبحان اور شبِ دو شبِ مبارکہ پیر شریف کی رات اور حقیقت بھی دل کی بات دل سے کرنا چاہیے اور دل سے سننا چاہیے اتنا عرض کروں گا کہ مجھے آپ بتائیے آپ دنیا بھی طبیب کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پورا گھر سیریس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جب آپ دکھا کے آ جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کہتا ہے الٹرسون ریپورٹ کیا ہے شگر آپ کی اتنی ہے آپ کیتے آئیں آپ موبائل میں لگیں آپ کہیں سننا نہیں آپ سیریس ہوتے کیوں جان سے محبت ہے ڈاکٹر کی سننے کی بجا جان سے لگاؤ ہے محبت ہے اور جب گھر آتے ہو وہاں والے بھی نہیں چھوڑتی دکھا دیا دبا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے سب اسی پہ لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جسمانی علاج ہے سنت ہے اور اس کو آپ کریے میں اس کو منہ نہیں کرتا لیکن دل کی بات اگر دل سے سنو تو دل میں اترتی ہے ورنہ یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے نصیب والوں کو ملتی ہے اور میں ساتھی مبارک بات دوں گا تمام اسٹیج کے جو بھی یہاں پر ممبر پاک پر اور نقف روز علماء اکرام اور حاضرین محفل ہمارے سیب بھائی مہدنہ حامی صاحب اور بھئی میں سب کو بہت دنوں بعد آیا ہوں نہیں جانتا جس کا نام نہ لے پاؤں معذرت چاہتا ہوں لیکن ہاں ایک نام ضرور لوں گا جس نے پتہ نہیں کتنے چکر لگائے فلیوی شریف کے وہ ہمارا بچہ محمد جنید رضا اللہ تعالی جو بھی اس کے ساتھی بچے گئے اگیا کے اس کو اس کے ساتھیوں کو ہمارے تمام یہ سائب بھائی حامی صاحب آپ سب کو ان سب کو مجھ گناہگار کو میرے آپ کے گھر والوں کو فیوز و برکاہ سے مالہ مال فرمائے آمین اب وہاں کی تو بھی صویرہ ہو جائے گا جنید ہے کہاں بلاؤ جنید بلاؤ آپ روما لائیے آپ سمجھ گئے تھا آپ ہی لائیے میں اگیا والوں سے پوچھوں گا مدرسے میں بچوں کی دستربندی دیکھئے آپ کھڑے رو بیٹا آپ کھڑے رو دستربندی دیکھئے دیکھئے دستربندی نارے تکبیر نارے رسالت سبحانہ کب ہوتی ہے حافظ بننے کے بعد ہوتی ہے اگر میں اس میں بھی قسم کروں تو حافظ سننی بھی ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے حافظ شیعہ بھی ہے اور حافظ غیر مقلد بھی ہے اچھا قاری کی بھی ہوتی ہے قاری کی ہوتی ہے قاری کی میری سنو میری قاری کی ہوتی ہے سنننی بھی ہوتا ہے قاری وہاں بھی ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے یزیدی بھی حسینی بھی مانو کبھات کو اچھا مولوی کیوں ہوتی ہے دستاربنتی ہوتی دیکھی ہے مطلب ہوتا آپ تم فارگ ہو چندہ کرو آج کے مدرسے کی زبان میں خیر اللہ ما شاءاللہ اہل دنیا کی بات کر رہا ہوں دستاربنتی ہوتی ہے لیکن مولوی وہ ابھی بھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا بات میں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اچھا اپنوں سے فارگ ہوتا ہے تو سلے کلی مولوی ہوتا نہیں ہوتا ہے نہیں جانتے ہو جانتے ہو نا سلے کلی مولوی ہوتا ہے میں خاص کا رگیا والے آس پاس والے میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں مولوی دستاربنتی میں اکساتے ہیں یہ جملہ ہے اکسانا ترغیب دلانا اچھی بات ہے کیا کہتے ہیں ارے بچوں کو پڑھاؤ بمبئی بھیج کے جندہ کراؤ ایک مصرہ ان کا ایک مصرہ میرا بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں گاؤں گاؤں یہ ہے کہ نہیں حضرت مضوح شرح دستان کے کبھی کبھی فرماتے ہیں سرکار آدھی تخریر آپ کی آدھی میری تو ساتھ ہوگے مجھے بتاؤ حافظ ہوتا کس لیے ہے اگیا والو چندے کے لیے دھندے کے لیے بیمار پر چھوچا کرنے کے لیے کاری ہوتا کس لیے ہے عالم ہوتا کس لیے ہے ایک بات سمجھو ایک گورمنٹ ایسی ہے پڑھو ڈگری لاؤ سنتے رہے نا ایک گورمنٹ کیسی ہے پڑھو ڈگری لاؤ ہم چوب دیں گے نوکری لگے گی کماؤ گے پیسہ لاؤ گے اناج خرید ہو گے کھانا دیں گے یعنی کھانا بنے گا ایک حکومت نہیں آئی نوکری ہو نہ ہو ہم کھانا کھلانے گے ڈگری ہو نہ ہو ہم کھانا کھلانے گے سرپیس ہو نہ ہو ہم کھانا کھلانے گے میرا دنیا کے حرف اللہ پیر سے سوال ہے گتی لگا کے خانقاہوں میں بیٹنے والے پیروں کانوں کے روحیہ نکال کے سن لو علی کے ملک کا سوال رضی اللہ یہ بل مذہب اللہوں کی مار ہے میں نے مسعود ملک کی نگلی دوگر شریف میں کہا تھا کہ مولا علی کا دورِ کوفہ پر ہو جلال میں فرمایا جلال و ممبروں کو اللہ حافظ کوئی ضربت نہیں خطیب کی کوئی ضربت نہیں ممبر کی کیونکہ رب پہ کعبہ فرماتا ہے لولا کرما خلق تو دنیا ولا فلاق ولا غدین اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا آسمان کو پیدا نہ کرتا آسمان کو پیدا نہ کرتا آسمان کو پیدا نہ کرتا بھروسلما نہ ہوتے جنت نہ ہوتی پچاس تلبو کا ان کے خوبہ پچاس تلبو کا ان کے خوبہ بنا وہ چندت نارک و روغن جنہوں نے پائی دولا کی ودران وہ پھول کر سارے نور کے نارے تکبیر نارے اسالت چشنی ملاد النبی چشن خاصل ورہ شہزان شہ ہندوز زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحان تم سارے کتوں کے لیے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا تم سارے کتوں کے لیے علی کی وارگاہ کا ایک کتہ کافی ہے تم نے چاہ سمجھا ہے قوم کو کھاتے 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 تمہارے کھاتے سیل ہم نے پیروں کو دیکھا دعائیں کر رہے تھے اب تو اویسی سفہ سے مل جائے گا ہم نے کم مل جائے گا تو تم ہی سفہ ہو جاؤ گے کہاں گئے تمہارے پیروں کی دعائیں دعائیں جب قبول ہوتی ہیں جب دیور یہ ہوتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی قیام مروت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے دعائیں جب قبول ہوتی ہیں جب کتے تخیر بے بس کہتے تب قبول نہیں ہوتی ہیں بلکہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں ہرز جان ذکر شفاحت کیجئے ہار سے پچھنے کی صورت کیجئے اور غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے دعائیں جب قبول نہیں ہوتی ہیں کہ جب تخیر مل اللہ کہتے کہ نبی کا ذکر بھی ناغا کرنا چاہیے ماذا اللہ بلکہ دعائیں جب قبول ہوتی جب احمد رضا بھولتا ہے اور یہ راز کھولتا ہے کہ کیجئے چرچہ انہی جانے کافر بڑا قیامت کیجئے ابے تدھیری کتے تُو کہتا ہے ذکر نبی کا کبھی کبھی ناغا کرو رضا جلال میں آکر رنگ علی میں بولتا ہے ہی یہ باقی جس کی کرتا ہے سنا ہی یہ باقی تم ہو فانی ہو یہ ہے فانی ہے باقی رہنی والی ساتھ اس کی ہے آلہ حضر پکار اٹھے ہے یہ باقی جس کی کرتا ہے سنا مرتے دم تک اس کی مدھا کیجئے مرتے دم تک اس کی مدھا کیجئے پکار اٹھے سرکار میرے سبحان اللہ کہ دو سبحان اللہ سبحان یہ وقت جلال ہے بیٹا یہ وقت جلال ہے تمہیں نہیں پتا ہے جب آزم خانے رامپور کے سید اور شہید کے مزار پہ بلدوزر چلایا تھا تو علی کا بیٹا مسود غازی جلال میں آیا تھا میں بہت سوچنے لگا یہ بلدوزر کیوں جلنے لگے سرکار تو آواز آئی مسود غازی کی میرے آقا سچے علی ہیں علی کے لال ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا اب یہاں تک آ گئے دو گھوڑی کے بد لے کے بیٹھنے والے رامپور کے اپنی عقاد بھول گئے اس پہ ظلم والائے ظلم یہ کہ جب رامپور میں میرے پاس پیپر رکھا ہے اخبار رکھا ہے اور انگلیش پیپر کے اندر ایک فوٹو یہاں تک چھپا تھا کہ ہندو عدی گھاری جب اس کو توڑنے گئے اس گیم ای ڈی ای جو بھی ہو لیکن اس نے آکے کہ وہاں پہ ساب بیٹھے ہیں ہم یہ پاپ نہیں کر سکتے میں نے کہ اللہ حضر آپ نے سچ فرمایا تھا ستم کوری وہابی رافضی کی ہاں ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک ترا آئی ہے آلاؤز بیش نارامپور میں سن لو نیتاؤں کے چمچو سن لو بابا دیری کرنے والے تدھیری کتو سن لو تدھیری شاکری اتاری دنیا کے کتو حسین مرنے سے نہیں ڈڑتا موت بیس بار نہیں آئے گی ایک بار آئے گی دعا یہ ہے کہ مولا حق پر خاتمہ ایمان پہ سنو جس دن رامپور میں آل نبی آل رسول سید کے مزار پہ آزم خان نے بنا مسلمان نام کا مسلمان ہو کے بلیوزل چلایا تو مسعود غازی کو جلال آیا اب روکو گوراکپور کا بلدوزار اب دیو بن والو روک سکو تو روکو اللہ تعالی سب کو جزائے خیر دے مفتی نقیب رحمان صاحب آشم آمین خادم شرح ہندوستان مجھے راستے میں انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی اس سے پہلے میں آرہ تھا سرکار حضرت سید نام بدیع الدین زندہ شامدار حسن حسن کی بارگاہ کی حاضری دیکھا تو پہلی بار دیکھا حضور مشاہد ملت یاد آگئے کہے تو سبحان اللہ میرے حضرت کی اگیا میں بڑی خدمات ہیں کبھی کوئی پی رہے لیکن یہاں سنیت کی خدمات میں مشہود ملت وہ حضور مشاہد ملت اور سکار مشہود ملت بھی تشریف لائے تمام شرحات گانے مذہر سکار آئے حضرت کا بڑا خاص کرم رہا حضرت کیا آدائے حضرت ہم لوگ بچوں میں بڑھاتے بھی تھے اور بچوں کی تلجوئی کے لیے کبھی کبھی ہساتے بھی تھے ایک چٹکلا سنایا تھا لمبا وہ سناوں گا نہیں اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آخر وہ کہتا تھا گرتے ہی مزا بدل گیا گرتے ہی مزا بدل گیا بلدوزر چلا دیوپن پہ کرسی پہ چلا چلا کے بولے کون کہتا ہم خاجہ کو نہیں مانتے کون کہتا خاجہ کو نہیں مانتے یہی تو آلہ سے کہتے تھے آج لے ان کی پنہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ نہیں بیش خاجہ کا ہندوستان زندہ بازان کریم نواز زندہ بازان مسود اکازی زندہ زندہ بازان بیرا پہ بیرا پہ تم مد بیرا تم مد تم مد عشق محبت عشق محبت سرکار مظہر عالی حضرت فیضان باجی صاحبہ تو کیا میں کہہ رہا تھا سن لو تصریح بہت سن چکے ہو ملائے شریف پڑھنے ہیں اور پیر شریف کی رات اور میں اس میں کا خطی مقربی پیر نہیں ہوں کہ روک روک بٹھا لوں بلانے والے آقا بھیجنے والے سرکار تو میاں سب حکومت ان کی تو اپنی تو یہ ہے کہ ان کے گیت گاتے رہو بس نگا یار پہ رہے اور روخے یار پہ رہے سبحان اللہ کہہ دو دو کیا کرامت ہے کیا جلال ہے بیٹا یہ قہر ہے بھولو قہر ہے کہ نہیں شک میں بیٹا تھا حضرت کے برسو پہلے بڑے لوگوں کے پیر لوگ دعائیں کر رہے تھے انہیں آخڑے بتا رہے تھے ایسا کرو یہ پڑھو یہ ہار جائے گا سپاہ آ جائے گی چھپکے سے بات کرو کوئی سننا لے ایسی اب بھی آگئے سبجی جنگ کئی مہینے پہلے حضور شرح ہندوستان آج میرے مولا میں جلوہ کرتے خاجہ کا وزی بیش بیش اتائے خاجہ جی سبعہ حضور سنتے رہے وزیبہ پڑھتے رہے جب پڑھ چکے سب کو دم فرمایا فرمایا بھی آنا آنا کوئی نہیں ابھی بیجے بھی آ رہی سب بیٹھے ہیں یہ قائد تمجید صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں ہم کسی کے آنے جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مستان ہے ملنگ ہے دربیش ہے نہ ان کا آنا جی دیکھتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے سرکار تم ہو حفیظ و مقیز یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مقیز ارے کیا ہیں یہ دشمن خبیز سبحان سبحان شیئر بہت بار سنوہ ہوگا لیکن آگے مسئلہ سن لو کیا فرماتے آلہ حضر کو سمجھنے کے لئے چاہیے شرح دستان سمجھنا بھی بس کی بات نہیں کیا فرماتے تم ہو حفیظ و مقیز کیا ہیں یہ دشمن خبیز آگے کیا ہے مجھے الحمدلہ یاد ہے خدمت کری حضور سرکار مشاہد ملت کی خدمت کری حضور مشہود ملت کی اور کرم یب خصوص باجی صاحب آقر سبحان سبحان تیبہ پر بیٹھا تا چمن فاطمی میں اچانک ایک روحانی آواز اور ایک میں سوچنے لگا حضور سجھ فرمایا تم ہو تو پھر لیکن ذرا اس کو رکھے پڑھو تم ہو تو اس میں تو کلام نہیں کہ تم ہو تو پھر تم ہو تو پھر خوف کیا لیکن تم ہو تو آئی 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 ہو تو تم ہو تو دل میں دنیا تم ہو تو دل میں شہرت تم ہو تو دل میں چند نظر آنا دنیا کی محبت اپنے پیارے کی آئی 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 ہو تو اور ہو تو پھر خوف کیا آئی 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 شہداد آل حضر فرماتی ہے اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بھد خانہ تو بات کیا ہے کہ میاں موت ایک دن آنا ہے وَيُخْرُ الْحَيَّ مِلْمَيِّتِ وَيُخْرِ الْعَوْضَ بَعْدَ مُوتِهَ وَقَذَلِكَ تَخْرُجُوَرُ یہ تو آیتِ قریمہ ہے اللہ معاف فرمائے کچھ غلطی ہو پڑھنے میں سننے میں کہنے میں جلانے والا وہی ہے مارنے والا وہی کیا سمجھا رہا تھا حافظ بنتے ہیں دیکھا بنتے ہوئے پغڑیے بنتی ہیں دستار بنتی ہے بولو بولو مولوی بنتے ہیں دستار بنتی ہوتی ہے میں آج آپ سے پوچھوں گا اور پوچھ کے رہوں گا بہت تاریخ مانگتے ہو تاریخ دی ہے لیکن اسی نیت سے دی حضور ہم سب کے اپنا وہ نور عطا فرما دی جو آپ نے پیاروں کو بات آئے ہمیں آپ کو سب کو ہماری آپ کی نسلوں کو آپ کو عطا فرما دی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مدرسہ یہ عالم یہ فراغت یہ مولوی یہ حافظ یہ قاری یہ بنتے ہیں دستار بنتی ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں یہ سارے مولوی پھیجمع کر لو کیا افضلو البشرباد الانبیاء بتاقیق سیدنا عبو بگر سردیخ کے قدموں کے برابر ہوتے ہیں نہیں ہو سکتے نا چلو ان سے پوچھ لو عثمان غنی سے پوچھ لو اس سے پوچھ لو کہ اللہ حضر بکار اٹھے کہتے سبحان اللہ فارقِ حق و باطل امام الہدا 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 تیغِ مسلول شیدت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل خلق باطل یعنی اس افضل خلق باطل یعنی اس افضل خلق باطل سانی اس نئے حجرت پہ لاکھوں سلام سانی اس نئے حجرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا ہلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام اور شیر شمشیر زنشاہ خیبر شکن شیر شمشیر زنشاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام اصلِ نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا میرے مولا مشکل کشاہ اصلِ نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا بابِ فصلِ ویلائیت پہ لاکھوں سلام بابِ فصلِ ویلائیت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ کیا کیا ان صحابہ نے جن کے آدار جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہلِ محبت پہ لاکھوں سلام جانی سارانِ بدرو اوہد پر درو جانی سارانِ بدرو اوہد پر درو حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کرو رو ترو ان کے مولا کے ان پر کرو رو ترو ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام کیا 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 تم بھٹک گئے ہو راستہ منزل بھٹک گئے ہو اپنی منزل تلاش کرو میں پوچھتا ہوں سن لو نا بری بات کو ایک بات کو غور سے اور یہاں بھی سننے ہو اور جو دنیا میں کہیں سننے ہوں اگر دل پہ لگ جائے عمر کر لینا مجھے کچھ نہیں چاہیے صلح اتنا چاہیے کہ دعا کرنا مولا ہم سب کو ایمان پرک ایمان پر خاتمات آفرا اللہ ہدایت دے ان سے پوچھو کسی دنیا کے پیر سے مرید نہیں ہے کسی خانقہ سے مرید نہیں ہے کسی مولا پیر کی تقریب نہیں سنسا بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک حق یہ وہ صحابہ ہے بہت سے لوگ پرشان ہیں نا کبھی کبھی کچھ لڑکے میں نے سنا ہے اس پندرہ بیس سال میں ہم کس کی مانے ہیں کیوں بھئے کس کی مانے ہیں جس کی فاروق نے مانی ہے اے اے اس کی مان وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں اس کی نافذ حکومت پی لاکھوں سلام یہ اپنی طرف سے کہیں میں کہوں مطمان لیکن اس کی مان وہ تہن جس کی ہر بات وہی ہے خودا لوگ کہتے ہیں قوالی سنگو ہے ہاں قوالی ہے سماعشی کا نام ہے دل ہو بھی شریف کی رات ہے خدا کی بیمار کو شفا ملے گی ایسے اولاد کو اولاد ملے گی یہ باباؤں کے چکر میں نہ پڑھو اس زمانے کا اپنے زمانے کے سب سے بڑے بابا کا نام ہے حشمت علی خارہ تکبیر خارہ رسالت جشن عین ملاد ربی فیزان مزہر اعلیٰ حضرت فیزان حضور مشاہد ملت شہزاد شہر ہندوستان سبحانہ دیت سبحانہ سن لو ریاکاری کا ہے شہرہ ریاکاری کی حیدو یہ پوزیشن چل رہی ہے اب کہو بچے کیسے بھائیا میں تو بھائی یہ پڑھ لیتا ہوں بتا دوں کیا پڑھتا ہوں ہو سا کہ تو پڑھ لیا کرنا نہ علم پر بھروسہ ہے نہ عمل پر بھروسہ ہے میں تو آلہ حضرت کے بھائی کی زبان میں یہ پڑھ لیتا ہوں اکثر محیدی غوث ہے خاجہ معینو دی ہے محیدی غوث ہے خاجہ معینو دی ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ وقیدہ تیرا خجائے ہندو وہ دربار ہے آلا تیرا خجائے ہندو وہ دربار ہے آلا تیرا کبھی محروم نہیں ماغنے والا تیرا سرکاروں کو یاد لکھو بھی رات تجربہ حالانکہ میری عوقات تھی تجربہ یا میں کوئی ایکسپریزن پیش کروں لیکن میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہتا تھا سن لینا جملہ مقرروں کی تقریر سننے والے تو گمرا ہو گئے جلسوں میں جانے والے تو گمرا ہو گئے مولوی حافظ خاری بننے والے تو گمرا ہو گئے لیکن یہ فقیر کہتا ہے میں نے یہ دیکھا اگر کسی بھی ایک ولی کا دیوانہ ہے وہ بچا لیا گیا ہاں 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 بیش بیش سبھار اللہ سبھار میں نے دیکھا حق ہے حضرت کوئی صابر پیہ کا دیوانہ ہے کوئی لخنہ وہ پوچھا تو دیوہ کی یاد آگیا لیکن پیار پھر اس درجے کا ہو جیسا حضرت فرماتے ہیں اچھے سرکار حضور شیرہ ہندوستان ساری تقریر حضرت کی بہت قیمتی ہیں بہت عالی ہیں لیکن ایک بات میں ساری بات آگئی عشق کر بلکہ عشق نہ کر حضرت شروع یہیں ذکر دیں عشق نہ کر تیرے بس کی بات نہیں ہے عشق نہ کر لیکن جب عشق کر تو عشق کو بڑنام نہ کر ہاں میں ارض کر رہا تھا صحابہ کی بات چل نہیں تھی آپ اٹھا کے تاریخ دیکھئے باپ ایک طرف ہے بیوی ایک طرف ہے بھائی ایک طرف ہے عزیز ایک طرف ہے مکہ سی وادی ایک طرف ہے اپنے پرائے ایک طرف ہیں وہاں کے باغات ایک طرف ہیں مکہ والوں نے روکا کہاں چلے کہاں جدر مصطفیٰ چلے ادھر ہم چلے اٹھا کے تاریخ دیکھئے اہل نے روکا بیوی نے روکا کہاں چلے میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں تفسیر مدارک شریف دیکھو تفسیر جللہ شریف دیکھو تفسیر پیزاوی دیکھو اللہمہ امام قسطلانی کو دیکھو تفسیر قرطبی کو دیکھو پی سیو تفسیر کا میں امبار لگا دوں گا بدفلے مشاہید ملت سرکار فرماتے ہیں اٹھا کے تفسیر کا متعلق کرو کسی نے بیوی کو چھوڑ دیا ہے کسی نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے کسی نے بھائی کو چھوڑ دیا ہے کسی نے بھاگ کو چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر اور کون اللہ اکبر انتظار میں آنکھیں ہیں تو ابو بکر کی آنکھیں ہیں نبی اعلان کرتے ہوں گے ابو بکر چلو چلو مکہ سے چلتے ہیں ہجرت کرنے چلتے ہیں مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے سرکار ہم کیوں چلیں سرکار ہم یہاں سے کیوں جائیں بیوی تو یہاں پہ ہے حضور ہم کیوں چلیں کہیں نہیں ملتا ہے سرکار باغات تو یہاں پہ ہیں سرکار بہنیں تو یہاں پہ ہیں سرکار عزیز تو یہاں پہ ہیں وہ صحابی تھے صحابی وہ کیوں نہیں کرتے تھے وہ سوال نہیں کرتے تھے وہ جانتے تھے یہ بولتا نہیں ہے خدا بھولوارا کرتا ہے وہ جہلتے تھے یہ وہی دہن وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پر لاکھو سالا سبحار اللہ سبحار سبحار اللہ سبحار بیش آج مللاؤں نے تبہ کیا ہے کیوں کر کے یہ کیوں کونڈے ہوتے ہیں یہ کونڈے بائیس کو کیوں ہوتے ہیں یہ گیارویں گیارہ کو کیوں ہوتی ہے یہ بارویں بارہ کو کیوں ہوتی ہے یہ غوثے پاکی اتنی دیغہی کو بنتی ہیں وہ اس سے پھر بھی بولنے لگے ان پیروں سے ڈرتا خدا سے ہوں کسی کے پاپ سے بھی اور رسول پاک سے مقائل پہ نہیں جاتا کیونکہ جب جہاز گرا دیا مولا علیہ نے کشتیوں کو ہم تچنی کرتے ہیں کشتی ہے کہاں کی جب جہاز گر گیا تو کشتی ہے کہاں لیکن اتنا پیغام سن لو گیارویں کے اندر فضول خرجی دیکھتی ہے بمبئی کی شادیوں کے فضول خرجی کون گنائے گا بینگلور کے سیٹیوں کی فضول خرجی کون گنائے گا موزمپک کے افریقہ کے سیٹیوں کی جو کولین اسکول بن مانے کا چندہ دیتے ہیں ان کی فضول خرجی کون گنائے گا یہ امیروں کی رینگ روبر کہاں رکھی جائے گی یہ امیروں کی جس میں پیر بیٹھتے ہیں گاڑی بڑی قیمتی خریدی ہے انہیں کبھی صحابہ اہل بیٹھ کی وہ دن یاد آتے ہیں کہ ایک ایک خجور پہ روزہ رکھے اسلام کے لئے قربانی دی ہیں ان کو فضول خرجی یاد آتی ہے اگر فضول خرجی گنانے چلے بھی ہو تو شادیوں کی فضول خرجی پہلے گناو تابت کی فضول خرجی پہلے گناو ولینے کی فضول خرجی پہلے گناو اور رہی غوث کے جاروی کی بات تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سیٹیوں کی دیغوں سے غوثے پاک ہیں جمعہ لوٹ کرنا میرا کہ اتنی دیغے کرتے ہیں غوثے پاک سیٹوں سے نہیں ہیں غوثے پاک پیروں سے نہیں ہیں سن لے غوثے پاک سیدوں سے نہیں ہیں اس مانا کر بولا ہوں کوئی سید ان کی عظمت پر بولے نہ بولے وہ غوث ہیں تو ہیں کوئی صدیقی بولے نہ بولے وہ غوث ہیں تو ہیں کوئی بول بھی ملہ پھر بولے نہ بولے وہ غاؤس ہے تو ہے اور کیوں میں سنا دوں بولو سنوگے 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 ورفانہ اللہ کا ذکرک ورفانہ اللہ کا ذکرک ورفانہ اللہ کا ذکرک یا مول بھی ملہ بولے نہ بولے یا پیر بولے نہ بولے سارے مدر سرو پہ پین ڈوزر چل جائے لیکن غوث کی شان کوئی جن سے نہ ہو مرافانا حلکہ سکرک مرافانا حلکہ سکرک کہ سایا تجھ پر ذکر اونچہ ہے تیرا بول ہے بالا تیرا سبھانا حلکہ سکرک مصرک علی حضرت فرزان مزر علی حضرت قلم الظر حجمتیت سنو جمعہ سید کی عدب کیا جائے گا اتباع مصطفیٰ کی کی جائے گا سید کہے پیسے لاؤ دے دو منی کتا چندہ مانگے دے دو پھانا کھلاو خدمت کرو لیکن سید بھی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کر سکتا یہ شان تو مصطفیٰ کی ہے یہ شان کس کی ہے اس لیے ہم ہر سید کا اللہ ہم سب کو عدب بھی توفیق عطا فرمائے لیکن غصف پاک کی کیاروی تو اس سے بھی دھوم سے ہوگی کا ہوگی سبھان سبھان ہمارے کسیہ ہوگی بولو کتنے کرے ہوگی ہوگی دیکھیں بنیں گی ہوگی سلکو بنیں گی میری جہال بھوک ہوگا چراغہ ہوگا بھرا فانہ لکا ذکرک بھرا فانہ لکا ذکرک بھرا فانہ لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھو پر ذکر اونچہ ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اور تُو گھٹا ایس کسی تُو گھٹا ایس کسی یہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے جب بڑھائے تجھے اللہ حطانہ تیرا جب بڑھائے تجھے اللہ حطانہ تیرا اور سید ہو کہاں سے آئی میں اہلِ بہت سے ہوتا ہوئے آرہاں جعفری اور قادری یہ ساری بہارے بھی قادری بہارے ہیں سن لو فہماتی اللہ حضرت جمع کر دیا کوزے میں سمندہ لگ دیا نبوی مہین اللہ حضرت جمع کر دیا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہگنا تیرا بلکہ حسنی چاند حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نارے تکبی نارے رسالت فائضان سرکار غوث پاک فائضان سرکار امام حسین نارے تکبی نارے حیدری نارے حیدری بات دل کا کر خاتمہ غوث کی گیاربی کی دیغے گننے والے طریقت سے واقف ہی نہیں غوث کی گیاربی کی دیغے گننے والے جملہ نوٹ کرو طریقت سے واقف نہیں ہے اگر طریقت سے واقف ہوتے تو سنو سنو میری بات طریقت سے واقف ہوتے تو محبت میں کل کو لیٹر لے کے نہیں چلتے طریقت کی اگر راستے سے واقف ہوتے تو دیغے گننے نہیں چلتے بلکہ عالی حضرت کو جہاں سے ملا اور جس سرکار سے ملا اگر کچھ حصہ ان کو ملا ہوتا تو یہ کہتے کہہ کہتے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے یہ دیغے کیا ہے سبحان اللہ یہ بریانی کیا ہے سبحان اللہ یہ غوث کا معاملہ ہے غوث کا ہاں تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا سن لیجئے فرماتے تہن میں زبان تمہارے لیے بطن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بیوہا تمہارے لیے تاریخ اٹھا کے دیکھو بادشاہوں نے کلو میٹروں سے لنگر لگا دیئے شاید آبی کی درسگا میں پڑھنے والا ہوگا جس نے چراغے تہلی کے چراغے پر اعتراض کیا تھا وہ آبی کی درسگا کا شاگرد ہوگا لیکن ہم محبوبِ الٰہی والے ہیں سبحان اللہ یہ تیغے تو تیغے ہیں جب جلانے پہ آتے ہیں دون کی پولی شریف اور وہاں کے کوئے کے پانی سے نظامی چراغ جلا دے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان محبوبِ الٰہی فیضان محبوبِ الٰہی خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سمی مسلمان سبحان آدب سید مدہ کرو چرچہ غوث دکھا کرو سبحان اللہ سبحان آدب سیدوں کا کرو عرص شہ پر قطلہ کا کرو سبحان اللہ بیش آدب سیدوں کا کرو اور لٹاؤ آلی رسول احمدی کے نام پہ خزانہ کھول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور شکرانہ ہم اتنا کوشی کر رہے ہیں کہ کتنا لٹائیں ایسا قیمتی بھول ہے پوچھیں کیا نام ہے کہنا احمد رضا سبحار اللہ سبحار سبحار اللہ سبحار ایسا ہے بحلول دانا کی جنت چھپکے سے لے لو خواب میں دے کے خریدوں کے تو مہنگی ہو جائے گی ایش بیش پٹ رہی ہے لٹ رہی ہے نظام الدین کے ہاتھ میں نظام ہے اور یہ وہ نظام الدین ہے کہ جہاں ابو الحسین حمد نوری سرکار نے بھی چلہ فرمایا ہے رضی اللہ تعالی اٹھا کے تاریخ دیکھئے آپ لہذا عرض کیا کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے ہاں میں پھوچتا ہوں بولو اسکولوں میں فضل خرچی ہے کہ نہیں ہے بولو 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 لیکن نہیں مائم کہہ دی لیلن کا ڈریس پین کیا ہو مائم نے کہا ہے بی بی لڑ رہی سوڑ سے گھر میں لپڑا ہو رہا ہے ارے کمبخت ٹھیک تو ہے نہیں کہ مائم نے کہا گندہ ہو گیا ہے تو گندوں میں جا کے دل گندہ ہو گیا ہے کپڑے کا انتی بڑی بات ہے اسکولوں فضل خرچی نہیں بولو نہیں ہے بولو نہیں ہے ایسی ایسی کہانی چل رہی ہے اب میں کیا ضربت ہے ان لوگوں کا کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارا نام لیا جائے ہمیں ضربت ہی نہیں اب کشتیوں میں ضربت کیا ہے ایک صاحب ہے وہ دیکھا ہوگا ایسے ہار پہ وہ نوٹنکی کرنا ہے یہ ہار لے کے آئے ہیں یہ ہار لے کے آئے ہیں ہمیں ہار کی ضربت نہیں ہم نے کہا تم جیسے کمینوں کو ضربت بھی نہیں یہ ہار بھی نصیب آنے گا ایکٹنگ بھی ایسی ہے کہ بڑا بڑا ایکٹر فیل ہے سو دو سو رفاہ کا حال لے آیا اتنی بڑی فقیری دکھا رہے ہیں تو ایسا کہو آئندہ ان کی تاریخ لو اور جب یہ تاریخ لے لیں تو کہنا حضرت چڑی پہنے کے تقریق میں آئیے گا پوچھے کیوں چڑی میں کیوں کہنا نہیں ہم نے آپ سے سیکھا ہے یہ جبے میں فضول خرچی ہوگی یہ تھوڑا اس کو شورٹ کا لیجئے کیونکہ ویسے بھی وہ گاؤں ہیں نا تو گاؤں سے آ رہے ہیں آپ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعْعِلَغِيمِ آلہ حضرت فرماتے ہیں جملہ سن لو یہ رونے کے دن ہیں رونے کے اور میں سمجھتا ہوں یہی بجوہات ہیں بلدو ذر جلاہا ہے سارے پیر دعا کر رہے ہیں بلدو رک رہا ہے نہیں رک رہا ہے یہ دیوبند گرہ دے گا یہ مدر سے گرہ دے گا بہابڑوں کے دیوبندیوں گرہ دے گا کوئی روک سکتا ہے تو مسعودِ غازی ہے وہ کوئی روک سکتا ہے تو محبوبِ الٰہی ہے کوئی روک سکتا ہے تو گانیر کا دولہ ہے کوئی روک سکتا ہے تو بابا فرید ہے کوئی روک سکتا ہے تو مقدوم اشتر جہنگیر سمنانی ہے کوئی روک سکتا ہے تو دیوبا کا واریس ہے لخنوں کا مقدوم ہے کوئی روک سکتا ہے تو شعبر کا دلہ ہے کوئی روک سکتا ہے تو عادر رسولِ احمدی ہے کوئی روک سکتا ہے تو آلہ حضرت ہے کوئی روک سکتا ہے تو شیر سنت ہے کوئی روک سکتا ہے تو مشاہد ملک اور ان سب کا کوئی وزیر ہے تو شیر ہندوستان ہے زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان بیش بلدوزر کہیں سے رکے گا جا کہیں رہے ہو کچھ نے سوچا بلدوزر روکنا حیدر آباد سے ہو ویسی لاؤ اس کا بھی اس کو لائے بلدوزر کی اسپیٹ بڑھ گئی اور میرا دل کہتا ہے شیطان شیطان سے ملا بلدوزر کی اسپیٹ بڑھ گئی ارے میاں ہندو ابھی کرامہ سنو تم میری جیسے نالائق کی بناغار کی میں کس لائق ہوں تم دعا کرو اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ حق کے لئے حق پر جمع فرمائے حق پر خاتمہ تا فرمائے یہ دعائیں ہیں کہ صدقہ ہے یہ احسان ہے یہ توجہ ہے اور یہ ان کی دعائیں والدین کی اور بلخصوص سرکاہ حضور شیطان بانجی صاحبہ کا فیض ہے اس بچے کو جو کھڑا کیا ہے نا کرامہ سنانے کے لئے تاریخ کی بات تھی یہ جانے والے بھی تھے لیکن معلوم ہوا کہ آسترین شیط پر رو رہے ہیں کہ پرگام ہو جائے اور تاریخ ہو جائے تو میں آیا نہیں ہوں بھیج دیا گیا ہے بہر آیا ہے ارض یہ کر رہا تھا ارض یہ کر رہا تھا ذرا سوچھئے آپ کہاں کھولے ہیں یہ سوی آرنے خوشبو کہاں تک آئے لیکن خوشبو ان کو نہیں آئے گی جو بو پر چلتے ہیں بھٹکنے والے خوشبو کس کو آئے گی کیا مہنگتے ہیں مہنگنے والے یا رسول اللہ کیا مہنگتے ہیں مہنگنے والے کیا مہنگتے ہیں مہنگنے والے بھو پر چلتے ہیں بھٹکنے والے بھو پر چلتے ہیں بھٹکنے والے کفے دریاں اکرم میں ہے رضا کفے دریاں اکرم میں ہے رضا پڑھنے والا نظامی ہوں کلام اللہ حضرت کہو ایسا سما کہاں ہوگا آئے ہائے ہائے سبحان کفے دریاں اکرم میں ہے رضا کفے دریاں اکرم میں ہے رضا پانچ فہوہ رچھلکنے والے پانچ فہوہ رچھلکنے والے تو عرض کیا کر رہا تھا وہ ایسی آیا ہے پھر لوزر رکا میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے بغری بھی آسر کے لیے ایک جگہ رکا مسجد میں باہر نکلا ان حالات میں بتا رہا ہوں ان حالات میں تو ہندووں کی عورتیں بچے لیے کھڑی تھیں میں گناہ گار تو اس لائق نہیں سیاہ کار خطا کا نسبتوں کا لحاظ بتا رہا ہوں تعدیس نعمت کے طور پر کہ لوگ کرتے ہیں نا فلان سے فلان سے ارے حق پہ آ جاؤ تم ہو تو پھر خوف کیا لیکن تم ہو تو دل میں اوہ ایسی ہے دل میں سفا ہے دل میں بس بس یا رسول اللہ تم ہو تو میرے آقا تم ہو تو دل باگ کرو سرکار کو بسالو تم ہو حفیظ و مغیس کیا ہیں یا دشمن حفیظ تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو تو تو وہ عورتیں بولی بابا دم کر دیجئے میں نے سوچا سرکار کیا کیا جلوہ دکھاتے ہو جشن میں جا رہا ہوں یہ بھی جلوہ دکھایا جا رہا کہ دیکھ لو ہندو تک تیرا خائل ہے یا گوز ابھی آگیا کے سفر جس نے گوزو برا میں آتے ہو لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں میں نے کہا پوری بات کہا کرو بڑی عام باتیں چلاؤں پہ ہوتی ہیں گیا دلے کے پرطاب گر کنڈہ حالات بڑے خراب ہیں تو پیٹ کیوں خراب ہے حالات خراب جس کیوں ہوں گے خراب ہوں گے سرکار بو علی شاہ کلندر کے کلندر ہو سرکاروں کو مان لو اگر بچنا ہے تو جا فرماتے ہیں یا خدا تجھ تک ہے سبقہ منتہا اولیاء کو حکم نصرت کیجئے تدھیری کتے تحقی کر رہے تھے کہ نبی کو اختیار ہے تو لے کتنا ہے معاذ اللہ کہو تو مسعود غازی نے کہا ان کا اختیار تو کتے دیکھ لینا دیکھ نہیں ہے شمیجت رسول اللہ کی ہم تمہیں اپنا اختیار دکھاتے ہیں بلڈوزہ چلواتے ہیں ان کا اختیار تو جب دیکھو گے کیونکہ جلوہ انہی کا ہے نور انہی کا ہے جمال انہی کا ہے جلال انہی کا ہے اور آٹر بھی انہی کا ہے ناری تکبیر ناری سالت فیضان غصر عظم فیضان علی حضرت فیضان مذہب علی حضرت فیضان شہر ہندوستان ناری تکبیر سب سے آلہ دل سے لگاؤ گا تو انہیں تقریق ختم کر دوں گا ملاشی پڑھنے آیا تاریخ دیتا ہوں مجاہیتیوں کو سب سے آلہ سب سے آلہ نبی ہمارا عدمت والا نبی ہمارا عدمت والا رفعت والا نبی ہمارا مالک جنت شافعہ محشر شافعہ امت مختارد والم ناری تکبیر تو بے بس بے بس بے بس بے بس بیٹا ابھی بھی موبائلوں پر اپنی بیگم کے پاس بیٹھ بیٹھ کے مجھے ضرور سن رہے ہوگے امید ہے امید ہے کوئی شرما کے نہیں آئے ہوگے تو سن رہے ہوگے مجھے برا کہلو لیکن نبی کے بارے میں جو بکواس کری ہے نا جس دن سے تم نے بے بس کہنا شروع کرا ہے ایسا بلوزر آیا ہے ایسا بلوزر آیا ہے ایسا بلوزر آیا ہے کہ میں نے تو ابھی پرسوں کی تعدہ خبر سنی ہے کہ ایک مدرسے پہ بھی چل گئے گا چلا ہے چلا ہے یہ چلے گا بیٹا یہ چلے گا اور تو چلے گا اور جلے گا ہاں اپنا دیکھ دیکھ کے کام چلے گا ہاں تو بیٹا بے بس بے بس میں تو اکی ہے بیٹا چمن فاتنی میں سوچ رہا تھا ابھی توبہ کر لو جن پر مہوڑنے لگی میں ابھی کہا رہا ہوں مجھے برا کہلو مجھ سے ملو کے سلام دعا کرلوں گا لیکن سرکار کی شان ارے تو سرکار کو ملہ سے پوچھنے چلا ہے سرکار کو مولوی سے پوچھے گا جن کی آلے پاک کے لیے جن کی اولاد کے لیے استاع زمن فرماتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں گے پیر آلے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ہم کیا تقریح کر سکتے ہیں مولانا کیا تقریح کر سکتے ہیں پیر پیری کر سکتے ہیں گاؤ تکیہ لگا کے مدرسہ چندہ لیکن فاطمہ سے پوچھو اس نے اپنے لا لوگوں کربلا میں قربان کر دیا فرماتے ہوں اس دائے زمن دھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے دھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت آقا پہ صحابہ پہ موکتے ہو یہ تو کرم ہے سارے مصوربوں کا بلخصوص واسطہ ہے وسیلہ ہے صدقہ ہے اچھے حضرت شہر ہندوستان کا اس عظیم فتنے سے بچا لیا اور فرماتے کیا ہیں سرکار پہ زبان کھلتی ہو پوچھو پوچھنے والوں سے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت لہذا عرض کیا کر رہا تھا سرکار کو بے بس کہو گے جماعت اسلام میں کوئی پابندی لگی نام نے ہاتھ برل بھی نکل کے آگئے جیسے ان کی امہ پہ لٹ چلا ارے وہ مر رہے ہیں تو پتہ ان کے پاس کوئی دوانی بچی ایک یہودی اور نجدیوں کی اور خبیصوں کی سورے کنیوں کی ٹیبلیٹ لے کے آتے ہیں نوبلیگرٹ مصنوعی ایک بات میں بچپن سے سننا ہوں دلیل تو ہے نہیں دلیل تو حق والوں کے پاس ہے کچھ نہیں ملتا ہے الحمدللہ یہ ہمارے حشمتی چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے بڑوں کو ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ یہ آگیا کی جو تمیٹی ہے اور ہمارے جو مولانا صاحب صاحب بھائی اور تمام حشمتی مشاہدی اور کسی کا مرید ہے ہم اس پر بعد میں جاتے ہیں ہمارا سنی بھائی ہے حق والا ہے اللہ سب کو دارین میں صلاح تا فرمائے آخری میں کیا بچتا ہے سن لینا اس کا جواب بھی کچھ نہیں بچتا تو میں کب سے سننا ہوں جب سنی کے سب سن لی تو کہتے ہیں ارے بھائی تمہیں نہیں معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے سنے کلی گندہ دیکھئے گی تمہیں نہیں معلوم ہے جب ہندو مارتے ہیں وہ تو مسلمان سمجھتے ہیں سننا ہے آپ یہ کب سے بولیے 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 یہ کہتے نہیں کہتے گمراہ کرنے کے لیے کہ جب ہندو مارتے ہیں پہلی بات تو مردہ کو کون مارتا ہے تہتیری کہا تم مر گئے تم نے بے بس کہا تم مر گئے تہتیر کو مانا تم مر گئے اتار کو مانا آپا بن گئے شاکر کو مانا حجتہ بن گئے تو تم تو مر گئے تمہیں کیا ماریں گے صحابہ کی یاد تمہاری پاس نہیں اہلِ بیت کی یاد تمہارے پاس نہیں ان کی یادوں میں آنسو تمہارے پاس نہیں یہ تو ان سے پوچھو چاہے وہ پتھان ہوں کے صدیقی ہوں کسی برادری کے ارے میاں تم پیر مولویوں سے کانپور کے چوکی اچھے ہیں جو سر پہ امام حسین کا تازیہ رکھے نارے حید مصطفیٰ کے نورِ عین فاطمہ کے دل کا چین ایسی بہت سی برادریہ ہمارے ہاں بھی ہیں اسی لیے برادری نہیں دیکھی جائے گی نبی کا عشق دیکھا جائے گا نبی کا پیار دیکھا جائے گا تو کیا کہتے ہیں ارے تمہیں نہیں معلوم ہندو مارتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں کہ سننی ہے کہ برلوی یہ کبابی ہے میں سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا کرم ہوا میں نے کہا سنو بیٹا پہلے ہندو نہیں دیکھتے ہوں گے شاید لیکن اب ہندو بھی دیکھ کے مارے گا آہا ہاں کیا بات اب ہندو بھی دیکھ کے مارے گا ٹھوکنے جا رہا ہوا وہ کا گیا ارے بھلا چھوگ دو سابری ہے مان اللہ ہندو بھی دیکھ کے مارے گا ماننے جا رہا ہوگا دنگے میں یا وارس دیوہ کے چھوڑ دو وارسی ہے اب ہندو بھی دیکھ کے مارے گا ماننے جا رہا ہوا گا یا بہتو مشرف جانگیر سمنانی المدن ارے چھوڑ دو چھوڑ دو سرکار کا ماننے والا کچھوچا شریف کا مارنے جا رہا ہوگا یا سرکار مسود غازی پیرائچ کے سرکار بچا ہوگا ارے چھوڑ دو چھوڑ دو مسود غازی کا پیارہ ہے اب ہندو بھی دیکھ کے مارے گا اور جب ادھر کہہ گا دیوبان کہہ گا ٹھوک دو نہ دبا ٹھوک دو سہارنپور ہاتھ رس غازی آباد براناباد دیوباندی وہاں بھی ٹھوک دو کیونکہ میاں بچانے والے دیوہ میں ہیں نارے تکبیر نارے رسالات سبحان اللہ سبحان اللہ مرداباد اللہ اس نے وہاں پہ کہا میں یہاں کہہ دوں بہت اچھی کہی تاکہ پیغام جانا چاہیے وہاں بھی آتنگوات دیوباندی آتنگوات مرداباد نجدی آتنگوات مرداباد ایسے ایسے مردود مسئلے لاتے ہیں کہ ہندو دیکھ کے مارے گا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کون ہے تم سے زیادہ تو ہندو کو نالیج ہو گئی ہے میاں میں تو حضرت سے کہہ رہا تھا سرکاشر ہندوستان سے ہم لوگ تو آج بیان کر رہے ہیں آپ نے جس طور میں رتے وہاں بیا کر دیا وہ کلیجے کی بات سن لو یہ بھی بات آج بہت سے لوگ میں اکثر کہتا ہوں کاپی رائٹ اور ہے مایکرو ساوٹ اور ہے کاپی مارنا اور ہے اوریجنل کاپی بہت مہنگی ہوتی ہے فوٹو کاپی اور ہے بزرگوں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے میں نے بہت سے بخرات سخرات بننے والے بنے وہ بھی چلے گئے حضرت نے جب رت کیا ہے نا کہ جب رت کرنے کا مطلب ہوتا تھا کولیج کھانا سینے جب رت کرنے کا کیوں اب تم پوچھو گے تو لبی باتیں کبھی بتاؤں گا لیکن مختصر یہ کیونکہ وہابی یا دیوبندیت کو پالنے میں آج جو محمود بندی کے پسینے چھوٹ رہے نا تو کانگریس کا اور ندویت اور دیوبندیت کا اور جمعیت العلماء کا چولی دامن کا ساتھ مجھے بتاؤ تم کیا سمجھوگے سرکاروں کو سب معلوم ہے یہ بہت سے لوگ دعائیں کر رہے تھے نا فلاں 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 یہ سپا یہ سپا وہ سپا تمہیں کیا معلوم بزرگوں کا جلال کیا ہے جیسے میں نے آزم خان کے بیٹے کو برابر میں بیٹھا دیکھا میں نے کہا آتا بھی ہوگا تو نہیں آئے گا انشاءالکہ